اگر میں آپ کو کچھ کام دوں اور آپ اسے نہ کر پاؤ تو آپ اس کو دوبارہ کرنے کا کتنا سمیں تک پریاز کروگے زیادہ سے زیادہ ایک دن دو دن ایک سال اور اس سے بھی زیادہ دو سال لیکن اس ویکٹی نے پچیس سال تک پریاز کر کے آخر کار سفلتہ پراب کر لی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جولپور شہر کے راج کرن بروہ کی جنہوں نے پچپنس سال کی عمر میں اپنی ایم ایس ای کی ڈگری پراب کری وہ بھی گنج جیسے سبجیکٹ سے اب اس کہانی میں کیا خاص ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پچپنس سال کی عمر میں آج کل ڈگری پانا تو ہم بات ہو گئی ہے اس کہانی میں خاص بات یہ ہے کہ راج کرن نے پچیس سالوں تک اپنی ایم ایس ای کی ڈگری کا پریاز کیا ہے جس میں سے تیس وار بہ فیل ہوئے ہیں راج کرن جی نے اپنی زندگی کے پچیس سال صرف ایم ایس ای کی اس ڈگری کو پانے میں نکال لی ہے آخر پچیس سالوں تک اس ڈگری کو لے کر ان کے حوصلے کیسے بلند رہے اور اس بیچ انہیں کن کٹنائیوں پر سامنا کرنا پڑا ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں سیدھے راج کرن بروہ جی کے پاس کہتے ہیں سکھک ہی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے جس کا سیدھا سادھا جاکتا ہوا ایک ادھارن ہمارے پاس ہے آج ہم پہنچ گئے ہیں راج کرن جی کے پاس جنہوں نے پچیس سالوں تک ایم ایس ای کا پریاز کیا اور پچیس سال کے بعد اپنی ایم ایس ای گری کے وشائے میں کمپلیٹ کری ہے آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں کیوں انہوں نے ان کے اس کار کے اس راستے کے دوران کون کون سے انہیں سندھر سے جھیلنے کو پڑے جی کرن جی بتائیے سر میں ایم ایس ای گری کے لیے چوران نوے پنچان نوے میں پرنس پر لوگوں نے میرے کو پرسنسہ لکھی وہ میں اس کے ٹیچر تھے تو اس لیے مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ میں اس کے ٹیچر میری تاریخ اتیانت بردبا سالی کا درجہ دے رہے ہیں تو مجھے ایم ایس ای کا یہ لوگ بھی کرے ہوئے میں بھی کر کے دیکھوں دوسرے گھنچ کے ٹیچروں کو دیکھ کر راج کرن جی میں ایم ایس ای کرنے کا جنون جاگہ اور ہور ہور میں ہی انہوں نے اپنے جیون کے پچیس سال صرف ایم ایس ای کی اس ڈگری کو کرنے میں بتا دیئے شروع کے دس سالوں میں تو راج کرن جی صرف ایک ہی سبجیکٹ میں پاس ہوئے ہیں میرے پھرٹ پیاس میں سو میں سے پیتالیس آئے کوانٹم فیوری ہے اس میں میتھمینٹیکل میتھرڈ نام سے تو یہ پیپر جیسی میں کلیر ہوا اور باقی میں پھیل تھا تو مجھے چانس ملنے لگے دس سال تک میرے سالے ایک ہی پیپر پاس ہو پا رہے تھے آپ نے دوسرے اخباروں میں چینلوں میں یہی سنا ہوگا کہ راج کرن جی نے پچیس سالوں تک اپنی ڈگری کے لیے پریاست کیا ہے لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پچیس سالوں تک اس پریاست کے پیچھے کیا کارن چھپا ہوا ہے اس بات کو راج کرن جی نے صرف لوکل ایٹین کی ٹیم کو بتایا ہے کہ آخر پچیس سالوں تک ان کے ان پریاستوں کے پیچھے کیا کارن چھپا تھا میں نے میڈیا پہ ایسی بول دیا تھا کہ میں پچیس بار دوں گا تو پھر ہمیں دو چار بار جھڑکی ماری گئی وہاں پہ دیپیس مصرہ جی بولے ارے پچیس روٹی کی بھوگ ہے اور اب ایک دو کم کھلایاں کیسا لائے دے لو پچیس بار پچیس موگیں مل تو رہے ہیں تو میں نے پھر دینا شروع کیا اپنے حوصلوں کو بلند کرنے کی راج کرن جی کی یہ دور اتنی آسان نہیں تھی جتنا ہم سمجھ رہے ہیں راج کرن جی جب چھڑوی کلاس میں تھے تب ان کے پتا جی کا سورگواس ہو گیا تھا بھائے گھرے لو نوکر کے روپ میں کام کرتے تھے اور اسی میں اپنی پڑھائی کرتے تھے اسی میں اپنی پڑھائی کا دردس روپے جوڑ کے گزارہ نکالا کرتے تھے اس کے بعد انہیں کسی نے صلاح دی کہ تم گارڈ بن جاؤ گارڈ بن کر تم رات بھر پڑھ بھی پاؤ گے اور تم پیسے بھی ملیں گے جس کے بعد سے راج کرن جی نے گارڈ کی نوکری کرنا شروع کر دیا اور نوکری کرتے کرتے انہوں نے اپنی ایم ایسی کی پڑھائی شروع کر دی اور اٹیمٹ دینا شروع کر دیا راج کرن جی گھنٹ میں بھی بہت اچھے تھے وہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گریب بچوں کو نسلک سکھچا بھی دیا کرتے تھے جس میں ان کے پاس وہ بچے آتے تھے جو پاس نہیں ہو پا رہے ہیں یا جن کو گھنٹ میں پڑھنے میں بہت سمسیاں ہو رہی ہے لیکن ان کے سنگھرچ نے ان کی یہ کوچنگ کو بھی نہیں چلنے دیا ان پچھے سالوں میں بیج بیج میں میں نے کوچنگ بھی کھولی چمینی پلانٹ میں کھولی مدر مہل بہت جم کے چوری ہو کیوں کہ میرے پاس ہجاروں کتابوں کا لیکسن تھا کوچنگ آپ پڑھاتے تھے بچوں کو کون سی کلاس تک کے کیسے بچوں کو آپ پکچر دیتے تھے ہم گریب بچوں کی بستی میں پڑھا رہے تھے نسلک اور وہ پانچوی بورٹ کے آٹوی بورٹ کے پھائلئر بچے ہیں اور ٹینت کے بھی پڑھ رہے تھے اپنی چھوٹی سی نوکری میں دس روپے جوڑ کر راج کرن جی نے اپنے سپنے کو آخر کار ساکار کر لیا شروع میں تو یہ پیسہ جوڑنا بڑا مسکل ہوتا تھے کیونکہ مجھے بڑا ہوا جات کے ہیں تو گھرے لو کام پلتائنی کام جو کر رہے تھے اس میں خالی دس یا پندرہ روپے پڑھے دیا جاتا تھا اور بچہ کھانا اور کپڑے بغیرہ اور چائے بغیرہ پر اس سے میرے کو دس دس روپے جوڑ کر تین ہزار میں آتی تھی وہ میس کی کتاب ہیں اور تین اک ہزار دھائی ہزار ایسی فیس بھی لگتی تھی تو یہ ساری چیزیں میں بہت دس دس روپے جوڑ کے ہی اکٹھا کر گئے زیادہ تر لوگوں کا پڑھنے کا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ پڑھائی کر کے وہ ایک اچھی نوکری پا سکیں لیکن راج جی نے اپنی زندگی کی پچھے سال صرف ایک پرسنسہ پتر ملنے کے بعد دے دیئے ان کے گھنٹ کو ٹیچر نے انہیں ایک پرسنسہ پتر دیا جس کے بعد سے ان میں ایسا جوز جاگہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کی پچھے سال صرف ایک ڈگری پانے میں دے دیئے میں اس کے ٹیچر جو کی جانے مانے گھنٹ کے لیخک تھے ایج ڈی پانڈے آر ایس مصرا یہ لوگوں نے تاری پتھ لکھ دیا بہت دھانسو ٹائی کی ساندھار گلومنگ ٹیشکی مونیا لکھ دیا ہمارے لئے اس کے کار سے میرا آسمان ساتھوے آسمان میں جماغ چڑھا کیونکہ ان لوگوں نے تاری پریجنٹیشن کی اوپر سے لکھی ہمارے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا راج کرن جی کا جوز اور ان کا جذوہ پچیس بار انہوں نے اٹیمٹ دیا ہے جس میں سے تیس بار بھی فیل بھی ہوئے ناکام بھی ہوئے اس کے بعد بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور لگتار اپنی سکھا پانے کے اس جذوے کو انہوں نے برقرار رکھا اور آخرکار ایم ایسی گنج جیسے سبجیکٹ میں انہوں نے ایم ایسی اپنی پوری کری اور ایک سندیش یوہوں کے لیے انہوں نے یہاں پر انکت کیا لوکل ایٹین کے ساتھ بھرہ تیواری جوالپور